پڑھا کے اس تو بہت سورہ فاتحہ پڑھئی ہے زبریں براس میں اچھا پھر ایک کوئی اور چیز بھی علماء بیان کر دیں کہ تُسی اگر سورہ فاتحہ تُسی انہوں احضی دعا اگر پڑھ دیو نا احضی دعا تی فیر وہ دچ کوئی حرج نہیں ہے جی جی بالکل ایسے ہی ہے یار ایک آئین مرضی صاحب آئینے بڑے علمی پیڑھنے بندے نے بڑے علمی شخصیت ہے کہیں مردی چاہتے ہیں مردی چاہتے ہیں کیا یہ یقین کریے لگتا ہے سبی ایسے ہی آسل بھائی اسی نہ کوئی پھڑھ رہنے ہو توڑھ رہو گئرہ پڑھ اچھا چھوٹو آسل بھائی میں تا نو گلد صلقہ صاحب تھلے نا ویک کے منو یاد آگیا میں نہ حضرت میرے ماویی عردی اللہ تعالیٰ نے شاہد دے ویچھنا چاند دے و لکھینے اشعار لکھینے اجازت ہوئے دے پڑھاں پھر میں ہاں ہاں میں نے صرف ایک منٹ دیو میں اگر وہ پیج بار کر رہا ہاں واقعی ایک گالہ ہے جو سمرتے کے لندر دی جنہی دے رو حیات رہے ہیں نا کوئی ایک بھی جڑا گینا رافضی سیر نہیں چک سکیا جی جی اسلام علیکم جنادے والا آجیں قال پہ آجیں حضرت بشیر الدولہ صاحب آجیں قال پہ آجیں حضرت معاویہ دور دے ویج دے فتنے نے نہیں نہ سر چکے جی میں حضرت عمر دا دور سی نا کسے فتنے نے سر نہیں چکے اوہ مائی پہ معاویہ دور دے ویج کسے فتنے دا سر نہیں چکے دا وہ جتنے وہ جتنے مالک جتنے اشتر تمہارے ہیں ہمارے مامونے سب کو چھتر مارے ہیں آج ہری میں وہ اپنے اشعار پڑھ دیا جو حضرت معاویہ دیشان دے بچ لکھے سن کوشش کیتی یہ آقا کے وفادار ہیں حضرت معاویہ آقا کے وفادار ہیں حضرت معاویہ دین کے لیے ڈال ہیں حضرت معاویہ آقا کے وفادار ہیں حضرت معاویہ دین کے لیے ڈال ہیں حضرت معاویہ الہادی اور مہدی کا مجداج نے ملا الہادی اور مہدی کا مجداج نے ملا وہ حق کے پرستار ہیں حضرت معاویہ وہ حق کے پرستار ہیں حضرت معاویہ وہ لشکر اول کے ہیں جرنے لے زیوکار شجاعت کی وہ تلوار ہیں حضرت معاویہ شجاعت کی وہ تلوار ہیں حضرت معاویہ اصحابی کن نجوم کے تارے ہیں بےمثال اصحابی کن نجوم کے تارے ہیں بےمثال خلفہ میں بھی شمار ہے حضرت معاویہ خلفہ میں بھی شمار ہے حضرت معاویہ کہتے تھے آقا آ کے لکھو آیتِ قرآن کہتے تھے آقا کے لکھو آیتِ قرآن قاتبی کے بھی سردار ہے حضرت معاویہ آقا کے وفادار ہے حضرت معاویہ دین کے لیے ڈھال ہے حضرت معاویہ آقا کے وفادار ہے حضرت معاویہ جزا اللہ جی ماشاءاللہ 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 یہ جو آپ نے وہ حدیث مبارکہ کا بیٹ میں حوالہ دیا نا کہ صحابی کن نجوم تو یہ دیکھیں نا جی اس کے اندر نبی علیہ السلام نے دیکھیں کوئی اس میں کوئی ایک صحابی ہی ایسا نہیں کہ جس کو آپ اس میں سے خارج کر سکیں جتنے بھی صحاب باقران میں وہ سب اس کے اندر شاند ہیں اور دوسری عاصف بھائی وہ الہادی اور مہدی والی کا بھی ساتھ میں ریفنس ہی ہے جی 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 بلکل ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے اور یہ قدیث ہے جو ہے وہ سندن وہ ضعیف ہے اس کے اندر نبی علیہ السلام فرماتی ہیں کہ معاویہ میں تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں اور میں بلکل اور تم نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اور تم جنت میں ایسے داخل ہوں گے جیسے یہ ہاتھوں کی دو اُگلی ہیں تو یہ جو مردئی ہیں یہ جناب اس حدیث کی سند کے اوپر کلام کرتے ہیں کوئی انہوں کے پٹھو اور جاہل کے بچو آپ کو اتنا نہیں پتا کہ نبی علیہ السلام کے جو صحابہ ہیں ان کی فضیلت میں اگر آپ کو ضعیف عدیث بھی اگر پڑھتے ہیں نا تو اس میں کسی امت میں کسی کا بھی کوئی اختلاف نہیں ہے پوری امت میں کسی کسی کا بھی اس کے پر اختلاف نہیں ہے کہ آپ کسی صحابی کی فضیلت میں اگر کوئی ضعیف عدیث بھی اگر آپ پڑھتے ہیں نا تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں کوئی کباہت نہیں اس کے اندر ہے آپ لوگوں کو تو صحابی رسول سے بغز ہے نا آپ لوگوں کو تو حدن ہونی نہیں جی افنا اچھا سب بھائی کلمہ و مناظرے کے دوران میں نے وہ ایک اصول بیان کیا وہاں پر میں نے کہا جی کہ جس سند کے جس حدیث میں رافضی راوی ہو اور وہ حدیث اس میں تفرد ہو اور وہ حدیث ہو شان اہل بیعت کے اندر تو بلا شک و شبہ وہ رواید گھڑی ہوئی ہے موزوری بھائی تھا اب موجہ نا وہ کہتا رافضی کہتا جی یہ کہاں پر اصول لکھا ہے میرے پاس پھر وہ کتاب ساتھی پڑی ہوئی تھی مشکال شریف میں نے نکالی پیج نکال کرنا میں نے کہا جی یہ ہیں جی ہمارے علامہ کا نام علامہ صاحب کا نام یہ جلد ہے اور یہ پیج نمبر ہے یہ پڑھ لو یہ اصول میں نے سامنے پھر کتاب دکھائی اسے تو چوپ کر گیا پھر نہیں بولا ہے سباب پر کے اوپر لیکن یہ ہے کہ دیکھیں جی اہل بیعت کی شان میں اگر کوئی حقیقت اس طرح کی جی ایسا بھائی آپ کرنے بعد نہیں نہیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں اگر کوئی فضائل میں اگر کوئی دلسا جاتی ہے نا ضعیفہ دلسا جاتی ہے نا اسے بیان کرنے میں ہم نے ان کا باہت شروع کر دی نہیں اسمان کیا پھول نہیں ہے وہ آپ نے یہ کہا تو میں اسے بولا ہوں صحیح ہو گیاری کرو کرو آپ سے اسے لگے رہو مزاگ کر رہا تھا بعد اپنی مکمل کرنے ہاں سا بھائی موسیقا جی حیالی چھنے کچھ دیکھیں ایسا بھائی کیسے ہیں آپ نے میرا مجھے مجھے گل پوری ہی اسے تمہیں اچھی شروع ہو گیا میرا ایک سوال ہے اسے بھائی ہے نا مالا کچھ تک دے باری اچھی جدھے نا بڑے میں نوں مالا کو خوشتر کرو انہوں میں دے بڑا سائے مالا کو خوشتر کرو انہوں میں دے بڑا سائے مالا کو خوشتر دبار بھئی بیٹھے کارو مالا کو خوشتر کہنا آئی تبار بھائی تباری جنہوں میں کچھ لیے آصر بھائی بیٹھتے ہیں میں کہا آج تک ایندہ جدہ رول سنے ہیں بڑا پوزیٹیو سنے ہیں تا یہ مطلب کہ دے باری جب میں تھوڑا جا جاننا سی کہ بندہ کون سی نہیں نہیں رہم طلعہ علیہنہی نے یہ بارے لیا ہے اور بہت سارے آئیما نے یہ بارے لیا ہے کہ ملہوں نے کاسی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت دی اندر جرا لیڈر سینا اس وقت انہا دا جڑے بلوائی سن انہا دا لیڈر ہے گا سیئے حضرت عثمان غنی دی جڑی انہا دے رفیقی حیات سن انہا دے بارے آنداوے کہ انہا دے نکلن لگے نا سواری جو تے انہا کی کتا کہ انہا دے سواری جو تے ایڈی کو زور دی ضرب لگائی کہ انہا نے یعنی کہ ایک قسم دا سمجھو کہ اپنی سواری تو گرن لگیاں تھا لے بڑا ظالم تے بڑا صفاق آدمی سی اوہ دے بعد اسے بندے نہیں کر رہے دے اپنا کال مجود ہے مالک اسطرلہ کہ جیدے اندر ہے اوہ آپی خود اطراف کرتا ہے اپنے میں کسی ہو اس بڑے نو کہندہ اسی مارے اسی ہو اس بڑے نو آپی خود ہوتا اطراف مجود ہے گیا ہوتا روایت مجود ہے ہی حضرت اسے مانے کا نیدے بارے کہندہ کہندہ اسے بڑے نو سی مارے اسی تے اوہ اہدے چپ بلکل اہل سنت دے اندر کسی دا بھی اختلاف نہیں گا ملغون ہے گا اسی لانتی ہے گا اسے کسی دا کوئی اختلاف نہیں گا سوائے مردہ انجینئر بار کے جڑے نا جڑا بھی ہو جناب اوہ دا شمار رافضی ہیں جو تسی کر سکتے ہو تے نا اوہ دا شمار ناسبی ہیں جو کر سکتے ہو اوہ دا اپنا ہی دین مذہب ہے اوہ دا اپنا ایک بچوں تیسرا مذہب ہونے کو اپنا بنایا ہے مختلف یعنی کہ سارے گلوہ ٹکی جڑا اوہ دا موقف ہے تو انہو نائل سنت چکی سدا ملے گا تے نا رافضی ہیں جو تکی سدا ملے گا تو انہو اپنا ہی موقف ہے گا ملے گا رافضی تفضیلی ناسبی اوریلی اے اوریلی اے اوریلی اے اوریلی اے اوریلی اے اوریلی خاصل بھائی کیوں کہ جہاں اصل اچھ بتا کی یہ قاتلانے حسین دے جڑا نا بدلا انہیں لیا سی تے ہو فیرو دے کئی عالم جڑے ہیں گے نا جنہ دا جھکا ہو اے گا رافضیت دی طرف نہیں ہو اے نسی نا مختار سختہ فیسی نا اے نسی ہو مالکشتہ نہیں مختار سختہ فیسی ہو جدے بارے جسے کہہ رہے ہو لابکہ مختار سختھ بھی دیتا اندر ایک کام کاردھا رہا ہے نا جسٹ کے مطلب کے جرنل کاردنل دھلے ہوں دے گئی اے 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 تیلی دا میں نہیں پتا ہوا صیفذان بھائی نو بعد نہیں پتا ہوا مالک تو مالکشتر ہے نا مختار سختہ چھپی نا ہے تم ملکشتر ہے نا وہ بھی بات ہویا ہے نا فیضان بھائی تو یہ ہے کہ وہ مرکہ پر کیا ہونا جدہوں حسین اللہ جدہوں پر کیا ہونا جدہوں مرکہ پر کیا ہونا یہ مالا فشتر جڑے نہیں بات ہے چکے ہو کہ میں سنیا ہے عالم دین کہہ گے سید نجم علی شاہد تسری نام سنیا ہوئی تے انہوں نے بیان کیتا ہے سکاتلانے سائے انہوں نے سنیا کہ اینڈے کو مشہورہ لینے دین نہیں یہ سنیا ہوں ڈوپی پاک رہا دینی ایو بری کپڑے ڈوپی پہنے ڈوپی سنیا ہوں سمجھ رہے ہو نا اس ٹائب خطیبہ نام دل باز ہوئی نہیں خواجہ دے لڈو مشہور ہوں ہوں پتہ میں سنیاں بڑی بڑی بیچوں نے چڈیاں اچھا چڈو موضو چڈو موڑی مالک اشتر علی مالک اشتر جو تھا اپنا حاصل بھئی اس نے عزت عثمان اغنی کو شہیل کیا اور اس گروہ کا سرگناہ تھا اور دس ہزار بندہ کموں بیش اس کے انڈر تھا مالک اشتر کے تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ القریم میں یہ شامل ہو گیا اور مولا علی کی بھی اس وقت مجبوری تھی کہ کیونکہ بہت بڑی جماعت دس ہزار بندہ کوئی تھوڑا تو ہوتا نہیں ہے اور اس وقت حکومت کے حالات بھی ایسے تھے کہ فتنے جگہ جنگہ پر سر اٹھایا ہوا تھا اور کچھ اپنے بھی مخالفین کی وہ صف میں چلے گئے جو پھر اجتحاد کی وہ آپ کو پتہ معاملات چلے تو اس وجہ سے پھر مولا علی نے اسے اپنے ساتھ رکھ تو لیا لیکن اس کے ساتھ کوئی اتنا خاص لگاؤ نہیں تھا مولا علی کا اور اسے اپنے ساتھ مولا علی نے صرف رکھا ہوا تھا اسی وجہ سے کہ باقی کے جو تمہلے کے ان کی وہ سٹیڈ پاور جو ہے وہ ایک قائم رہے اس وجہ سے اسے ساتھ رکھا ہوا تھا اپنے اور اسے عہدہ دیا تو ستنا کو فروغ ختم کرنے کے لیے فروغ ختم کرنے کے لیے ایسا ہی ہے بلکل مسلحت کے تحت اسے اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ القریم نے بس یہی اس کا کریکٹر ہے سارا اور کوئی اتنی وہ معذب شخصیت نہیں ہے یا ایسی شخصیت نہیں ہے یہ مالکشتر کے اس قدم کیا جائے بلکہ یہ ملعون شخص ہے جس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہوں کو شہید کیا ہے اچھا فیضان بھئی وہ جو گفتگو ہو رہی تھی رافضی راوی کے متعلق اچھا وہ اکثر یہ اتراز کرتے نا کہ شیعہ کو تم رافضی کہتے ہو تو دیکھو اصل میں نے اس میں آپ لفظیں بدتی رافض استعمال کر لے نا اس کے میں لفظ جو آپ استعمال آپ کرنا چاہتے ہیں اس میں جو فقہہ نے جو آئیمہ نے جو کی ہے نا وہ ہے بدتی رافضی جی میں نے تو وہ مفتی راشا صاحب کی ویڈیو دیکھی تھی اس میں وہ شیعہ ہی شیعہ ہی لکھا ہوا تھا کہ شیعہ راویوں سے یہ جو کہتے ہیں تو ان کے بارے میں وہ بتاتے ہیں کہ جو ایسا راوی کہ جو بہک تو گیا ہو گمرہی کا شکار ہو بدتی ہو لیکن لیکن وہ سچ بولتا ہو کیونکہ اس کا عقیدہ اپنے ساتھ ہے اس نے اس نے جو عقیدہ بنایا اس کو جو پہنچا اس نے عقیدہ بنایا لیکن اگر وہ اس کی روایت اپنے عقیدے کے مطالق نہ ہو اور اپنے عقیدے کو تقنیت نہ دیتی ہو اور اس کے بارے میں مشہور ہو کہ سچ بولتا ہے لیکن اپنے زہر کی وجہ سے وہ بس وہ غلط گمرہی میں پڑ گیا ہے لیکن اس کا رفض جو ہے یا اس کی گمرہی جو ہے وہ حد کفر تک نہ ہو تو اس کی روایت کو لیا گیا ہے اور اس کو جو ہے وہ تقویت کے طور پر یا تائدی طور پر اس سے جو روایت لی جاتی نا جیسے امام مسلم نے کہا کہ پہلی حدیث جو میں لے کے آوں گا وہ سکہ راویوں سے ہوگی پھر اس کے بعد جو ہوں گی وہ تھوڑے کم درجے کی اس طرح کر کے نا ان راویوں سے لی گئی ہے چیز وہ اسمان بھئی جو آپ فرما رہے ہیں نا وہ الگ بیس ہے وہاں پر شیعہ رافضی اور رافضی راوی میں فرق ہے نا کیونکہ اس وقت مصطلح شیعہ کچھ اور تھے اور رافضی کچھ اور تھے اب جس سے رافضی کی میں بات کرنے لگا ہوں نا یہ مشکات شریف ہے مفتی احمد یارخان نعیمی رحمت اللہ لیکن جو شرح کی ہے اور جلد آٹھ ہے صفحہ نمبر ہے جی تین سو اٹھاسی جس حدیث کا راوی رافضی ہو اور روایت فضائل اہل بیعت کی ہو تو سمجھ لو کہ وہ حدیث موضوع ہے یہ صاحب مرکات فرما رہے ہیں یہ مرکات کے صاحب کون ہے یہ ہیں علامہ ولی الدین محمد بن عبداللہ الخطیب علی عمری التبرزی رحمت اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے مشکات کی یعنی کہ جمع کی وہ دیکھئی ہے کتاب اب انہوں نے یہاں پر رسول بتا دیا کہ جس حدیث کا راوی رافضی ہوگا چھیا نہیں رافضی اس کا سکین اس کا ایسی چیزیں جو نا وہ سکین کر کے نا تصویر شیئر کر دیجئے گا جی ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ میں نکال گیا نا پر سکین کر کے سینڈ دار دوں گا یہ کیونکہ مجھے میں جہاں تک سمجھا ہو نا وہ آگیا کہ انجینئر کا فتح نا جو ہے نا انہوں نے آزما کے دیکھ لیا ہے اور چھتر کھا کے دیکھ لیا ہے اب چونکہ رافضیوں کو شیئوں کو کوئی گھڑ نہیں ملنا نا وہ مرزان جینئر کا بچارے اب نام استعمال کر سکتے ہیں تو جب نام استعمال نہیں کر سکتے انہیں پتا ہے کہ جہاں پہ نام استعمال کریں گے چھتر پڑیں گے تو اب انہوں نے ڈائریکٹ جو ہے نا یہ اس فیلڈ میں آنا ہے مجھے جہاں تک لگتا ہے آگے آگے انہوں نے آگے آگے فتنہ پھیلانا ہے خود سے تو پھر ان کا رد لازمی ہو جائے دوسرا مفتی احمد یار خان نائمی کی کتابیں جو ہے نہ پڑھ لینا تو باقی جو بدمذہب ہے نا وہ نہیں بول سکتے اس کی آگے جی جی بالکل ایسا ہی ہے یہ کیا آگے گی ہم نے تو یہ کیا ایلسٹریشن آگی ہے کیا گی ہم نے دو ایلسٹریشن آگی ہے اچھا وہ میرے حال میں نا وہ اس لیے آگے ریسٹریشن ہے یہ وہ وہ آپ نے مجھے لگتا ہے جو تصاویر لگائی ہیں نا اس میں اس کی وجہ سے نہ ہو مجھے لگتا ہے یا یہ تصویر بھی بڑی سا بردست ہے اور ایک اور مزیدی بات یہ ہے کہ ایسی وہ شکلیں دونوں کی ملتی ہیں اور مردہ مسرور کے ساتھ اتنی شکلیں کی ملتی ہیں نا میں کہتا ہوں کمال درجے حد درجے جو ہے نا وہ مماسہ لگائیں اٹین منٹ وہ تصویر میں دیکھتا ہوں اگر میرے باس پڑھئی ہے نا وہ میں لگاتا ہوں آپ دیکھ لیے گا اب یہ دیکھنے کو بندہ آگی ہے جو ڈائس ہے نا ڈائس ہاں جو ڈائس کے اوپر تصویر نہیں ہے جسرا مرزا مسرورہ مفرورہ جو ڈائس کے آگے کھڑا ہوا ہے تو ایسے یہ کھڑا ہو نا تو اس کی کھڑے ہوئے والی تصویر بلکل سیم لگتی ہے ہاں اور اس نے ایسے받و ہے اچھا عالی حضرت اہل رحمہ کے اوپر جو اپنی جہالت سے اعتراض کرتے ہیں ان کا جواب بڑی ہی آسانی سے دیا جا سکتا ہے لیکن جو مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب ہے نا رحمت اللہ علیہ ان کی کتب سے جو اعتراضات کرتے ہیں نا ان کا جواب بڑا لندھی ہے یعنی کہ آپ یہ کہلیں کہ ان کو سمجھانے کے لیے کچھ زیادہ حوالہ جات کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہیں سمجھانے کے لیے بھی زیادہ وقت لگانا پڑ جاتا ہے کیونکہ ہر ایک ہی اپنی اپنی تحریر لکھنے کا انداز ہے نا تو جو ان کا اندازے گفتگو ہے نا کلم سے جو لکھتے ہیں تو ان کا اندازے گفتگو تھوڑا ڈیفرنٹ ہے میں جو ان کو پڑھا ہے جی اسمان بھائی وہ نا اصل میں بات یہ ہے کہ فاضل بریلیو رحمت اللہ تعالی نے جو اپنی تحریرات دکھی ہیں نا اور جو فاضل بریلیو کا انداز تھا وہ تھا علماء کا انداز کہ وہ ان کی باتیں علماء سمجھیں لیکن جو مفتی احمد یارخہ نعیم رحمت اللہ علیہ کا انداز ہے نا وہ یہ انداز ہے کہ ایک عمومی بندہ بھی ان کی بات کو سمجھے تو عوام کی سطح پر آ کر گفتگو کرنے کے لیے نا وہ پھر آپ کو پتا ہے پھر وہ چیزیں کچھ الگ ایک معاملہ درکار ہوتا ہے سارا نا تو مفتی احمد یارخہ نعیم میں آسان عوام کو سمجھانے کے لیے جو چیزیں لکھی ہیں اس کے اندر پھر مثالیں بھی استعمال کی ہیں اپنے ساتھ اب وہ جو بد باطن لوگا نا وہ انہوں مثالوں کا اٹھاتے ہیں اٹھا کر اس کے ذریعے ان پر اعتراضات کرتے ہیں حالانکہ انہیں یہی نہیں پتا کہ جب مثال دی جائے تو مشبہ اور مشبہ بھی میں مماثلت ہونا ضروری نہیں ہے اگر انہیں ان چیزوں کا پتا تو ہوتا ہے خیر ان کے علماء کو پتا تو ہوتا ہے اس چیز کا لیکن آپ کو پتا ہے پھر وہ شخصیت پرستی جو آتی ہے نا یہ بہت ایک الگ معامل ہے میں نا آپ کو ایک اعتراض بتاتا ہوں آپ کو اس کے اوپر آپ کلام کریں جاالحق جو ہے نا جاالحق پتا نا اس میں انہوں نے جو علم غیب کے اوپر بات کی ہے اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں میں آپ کو تفاہ نکال کے بتاتا ہوں میرے پاس تو بقیدہ کتاب پڑھی ہے سعید الحق فی تخریج آلحق میں مکمل کتاب پڑھیے گھر میں میرے پاس جو پڑھی ہے اظہاری بات ہے کتب تو نہیں ہے پی ڈی ایف میں موجود ہے میں پی ڈی ایف سے ہی آپ کو ایک سکین پیش کروں گا اس سکین کا آپ جواب دیں کہ ہاں جواب دیتے ہیں آپ کو سکین لگا دیں آپ کریں گفتگو ساتھ میں آیا انشاءاللہ جیسے گھر جاتے تو پھر میں کرتا ہوں گفتگو یہ ہیں سیونٹی ایٹ سیونٹی ایٹ سے شروع ہوتی ہے تحریر تو سیونٹی ایٹ پہ انڈ پہ جا کے وہ ایک تھیرمہ نکال کے پڑھ دوں سیونٹی ایٹ سے آپ اپنا کام کریں میں ساتھ پڑھ دیتا ہوں کتاب سے می آگیا 72 76 75 77 78 78 یہ جو ہے نا یہاں پہ وہ ایک بات کرتے کرتے نا فیضان بھائی اگر سن رہے ہیں تو انہوں نے ایک تعریف ایک تعریف ہی انہوں نے اوپر کی اور بتایا کہ ایک غیب وہ ہوتا ہے جس پر کوئی دلیل نہ ہو ٹھیک ہے جس پر کوئی دلیل نہ ہو تو تفسیر مدارک کا یہ حوالہ لے کر آتے ہیں اور آیت وہ ہے کہ آپ فرما دیں کہ غیب نہیں جانتے وہ جو آسمانوں اور زمین میں ہیں مگر اللہ اس آیت کے تحت نا اس آیت کے تحت یہ مفاتح غیب کے حوالے سے بات کرتے وہ کہتے ہیں کہ مجھ کو حدیث میں بھی ہے نا مجھ کو زمین کے خزانوں کی کنجیاں دے دے گی اس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کو کنجی بھی دی گئی آپ کے لئے فتح باب بھی ہوا تو آگے پھر وہ آیت لے کے آتے ہیں وہ والے جس میں کہتے ہیں کہ تم فرماو کہ غیب نہیں جانتے اس آیت کے تحت نہ وہ تفسیر مدارک کا ایک لے کے آتے ہیں حوالہ تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ تفسیر مدارک والے کہتے ہیں کہ غیب وہ ہے جس پر کوئی دلیل نہ ہو اور کسی مخلوق کو اس پر متعلے نہ کیا گیا ہو ٹھیک ہے تو کہتے ہیں کہ تفسیر مدارک کی اس توجیہ سے معلوم ہوا کہ ان کی اسطلاح میں جو علم عطائی ہو وہ غیب ہی نہیں کہا جاتا غیب صرف ذاتی کو کہتے ہیں اب کوئی اشکال نہیں ہی نہیں رہا کہ جن آیات میں غیب کی نفی ہے وہ علم ذاتی کی ہے اس آیت کے آگے کیونکہ اس آیت کے آگے ہے اس غیب کے آگے یہ ہے کہ ہر غیب لوہے محفوظ یا قرآن میں محفوظ ہے اب اشکال یہاں پہ یہ ہو گیا کہ لوگ ادھر ہائلائٹ کر کے وہ کہتے ہیں کہ دیکھو کہ انہوں نے خود اس چیز کا حوالہ دیا ہے کہ غیب وہ ہے جس پر کوئی دلیل نہ ہو اور کسی مخلوق کو اس پر متعلے نہ کیا گیا ہو غیب وہ چیز ہے جبکہ اللہ کے نبی کو متعلے کیا گیا ایک ایسے غیب کے اوپر غیب کے اوپر متعلے کیا گیا اور نبی الصلاة والسلام نے بتایا خود اللہ تعالیٰ نے اس کو غیب کہا کہ یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے اس کے لفظ غیب کا ہی اطلاع کیا ہے ٹھیک ہو گیا تو غیب کا اطلاع کیا تو تفسیر مدارہ کی دو چیز سے وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو علم عطا ہو وہ غیب ہی نہیں ہے تو جبکہ نبی الصلاة والسلام کو جو عطا ہوا اس کو غیب کہا گیا ہے قرآن میں بھی کہا گیا ہے تو اب اس کی کیا توجیح ہوگی کیا جواب ہوگا کہتے ہیں غیب وہ غیب ہی نہیں کہا جاتا غیب صرف ذاتی کو کہتے ہیں جو عطا ہو اس کو غیب نہیں کہا جاتا جبکہ ہم مانتے ہیں کہ جو نبی الصلاة والسلام کو عطا کیا وہ علم غیب ہے عطا ہے عطا سے عطا یعنی کہ عطا سے ہے تو اس کو غیب ہی کہا جائے گا اب آپ کیا کہتے ہیں اس کے پر میں عثمان بھائی یہ پیج نمبر 75 کا آپ نے ہے ریفنزیہ نا نہیں نہیں 83 ہے 83 کے ہنڈ پہ ہے 83 سے ایک سعید الحق فی تخریج جال حق ہے یا سمپل جال حق ہے سمپل جال حق اچھا میرے پاس اصل میں یہ پڑی ہوئی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جو بھی آپ بھی جو بات کر رہے ہیں وہی چیزہ میرے پاس یہ ہے سعید الحق فی تخریج جال حق لامہ سعیداللہ خان قادی صاحب نے اس کو تخریج کی ہے اچھا وہ نا اسی وہ جو آیت مارک آپ نے کہا فلائیو ظہرو علا غیبیہ حدا یہی آیت مارک آپ نے کہی ہے نا نہیں 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 یہ آیت نہیں ہے ایٹی تھری پہ وہ جو آیت ہے نا وہ ہے یہ والی آیت ہے سورہ نمل کی جو سکسٹی فائف آیت ہے نا سورہ نمل کی اس آیت پر کلام کرتے ہوئے وہ اس کی آگے تشریحات اور تفسیرات جو ہے نا وہ مختلف تفسیر سے پھر حوالہ دیتے اسی میں تفسیر مدارک کا حوالہ دیا انہوں نے جی جی وہی وہ انوارو تنزیل جو ہے تفسیر مدارک اسی کہتے ہیں نا جی جی اچھا اس کے اندر نا مختی صاحب نے یہی لکھا ہے کہ انوارو تنزیل جو ہے جلدہ وال وہ کہتے ہیں کہ غیب وہ ہے وہ غیب سے مراد وہ چھپی ہوئی چیز ہے جس کو حواس نہ پا سکیں اور نہ بداہتا اس کو اکل چاہیے اب وہ کہتے ہیں کہ عام مفسرین کا یہ ایک اول ہے کہ غیب وہ ہے جو حواس سے چھپا ہوا ہو پھر غیب کی دو قسمیں ہیں مفتی صاحب پیچھے مکمل بات بیان کر رہے ہیں غیب کی دو قسمیں ہیں ایک تو وہ جس پر دلیل ہے دوسری وہ جس پر کوئی دلیل نہیں اب غیب وہ ہے جو حواس اور اکل سے پورا پورا چھپا ہوا ہو اس طرح کے کسی ذریعہ سے بھی ابتدا کھلم کھلا معلوم نہ ہو سکے غیب کی دو قسمیں ہیں ایک وہ قسم جس پر کوئی دلیل نہ ہو وہ وہی اس آیت سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں ٹھیک ہے جی ایک وہ ہے جس پر کوئی دلیل نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں دوسری قسم وہ ہے جس پر دلیل قائم ہو جیسے اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات وہی اس جگہ مراد ہے تفسیر روح البیان کا اس کے اندر پھر وہ ریفنس انہوں نے ساتھ ہوئی ہے اب اس کی جو تفسیریں لسان العرب کے اندر علامہ جرمال الدین محمد بن مکرم بن منظور افریقی دکھتے ہیں وہ چیز تم سے غائب ہو وہ غیب ہے جو چیز تم سے غائب ہو وہ غیب ہے امام بوسحاکن یومینونا بالغیب کی تفسیر میں کہا جو چیز متقین سے غائب تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس کی خبر دی وہ غیب ہے جیسے مرنے کے بعد اٹھنا جنت دوزو خر وہ چیز جو ان سے غائب تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس کی خبر دی وہ غیب ہے یہ تفسیر مدارک کی یہاں پر وہ ریفنس انہوں نے لکھا ہے نئی تفسیر مدارک میں تو یہ ہے نا والغیبو معالم یاکم علیہ دلیل کہ غیب وہ جس کے اوپر دلیل نہ ہو کہ غیب وہ ہے دو غیب کی تعریف انہوں نے پہلے تقسیز کر دی ہے وہ مجھے پتہ ہے پورا اوپر انہوں نے تعریف کر دی ہے لیکن یہاں پہ تفسیر مدارک میں وہ اس آیت کے تحت یہ تفسیر کہتے ہیں غیب وہ ہے جس پر کوئی دلیل نہ ہو اور کسی مخلوق کو متلے نہ کیا گیا ہو جب متلے کر دیا وہ غیب نہیں ہے جو متلے کر دیا وہ غیب نہیں رہا وہ غیب نہیں ہے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے باوجود ہم غیب کا اطلاع کرتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر بھی اور جو خبر ہے اس کے اوپر بھی غیب کی خبر کا اطلاع کرتے ہیں اور قرآن نے بھی اطلاع کیا اللہ نے بھی اطلاع کیا ہے تو اب اس کی کیا توجی بیان کی جائے گی کہ تفسیر مدارک کی توجی سے وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ان کی اسطلاح میں یعنی کہ صاحب مدارک کی اسطلاح میں جو علم عطائی ہو وہ غیب ہی نہیں کہا جاتا تو اس کی ہم کیا توجی بیان کریں گے میں اس کے اوپر پوچھنا چاہ رہا تھا اگر آپ نے پہلے دو تین صفات دیکھیں کہ انہوں نے یہ تفسیر مدارک کی یہ بیان کی ہے دلیل جب یہ بیان کی ہے دلیل تو ان کے آگے یہ لکھا ہوئے تو اس کے کیا مراد لکھی ہوئی ہے شرح میں اسمان بھئی وہ جو آپ نے مفاتح الغیب کی بات کی ہے نا یہاں پر تو اسی کا ایسا ریفرنس دیا گیا لیکن آیت مبارکہ جو آپ نے پڑھی ہے وہ آگے جا کے نا آگے جا کے کافی آگے جا کے جہاں سے آپ تعریفات پڑھ رہے تھے نا وہ ہے سیونٹی ایٹھے صفحہ سے اور وہ جو تعریفات میں شروع میں لکھی ہوئی ہیں وہ سیونٹی ایٹھ ہے آگے آگے جائیں گے نا تو پھر وہ اس آیت کو پیش کرتے ہوئے یہ جو ہے نا آیت سورہ نمال کی سکسٹی فائب جب وہ پیش کر رہے ہوتے نا وہاں پہ آئیں وہاں پہ آگے اس پہ کلام کیا ہوا انہوں نے سورہ نمال کی آیت نمبر ہے سکسٹی فائیو سکسٹی فائیو سورہ نمال کی آیت نمبر دیکھتے ہیں میں نے یہ ساری پڑھی ہے اس کے اوپر وہ جتنے اعتراض آتھے نا وہ میں نے سارے نوٹ کیوں میں لیکن یہ جو اعتراض ہے نا ایک نا دیوبندی لیا ہے میں جتنا ہو سکا اس کو جواب تو دیا جتنی جتنی وسط تھی علم تھا اس پر جواب تو دیا جناب صاحب جاہل حق جو ہے نا وہ اوپر تعریفات کرتے ہیں اس تعریفوں پہل پہلے یاد کیا جائے پھر جبکہ اللہ نے بھی غیب کا اطلاق کیا غیب کے لفظ کا اطلاق کیا ہے ٹھیک ہے تو ان سے اس سے کیا مراد ہے کہ وہ جو اللہ کا علم ہے نا اللہ کا علم ہے اس کے بارے میں وہ بات ہو رہی ہے کیونکہ ہے ہی وہاں پہ آیت ہے سکٹی فائیو میں لکھا یہ ہوئی ہے کہ آپ فرما دیں کہ غیب نہیں جانتا گوئی بھی وہ جو آسمان اور زمین میں ہیں مگر اللہ وہ اللہ ہی جانتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذاتی طور پر نہیں جانتے تو ذاتی طور پر جب اکا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سے نہیں جانتے تو اسی کی آیت کی تفسیر میں صاحب مدارک یہ کہتے ہیں کہ غیب وہ ہے جس کے اوپر دلیل نہ ہو غیب وہ ہے کہ جس پر کوئی دلیل نہ ہو یعنی کہ یہاں پہ وہ بات ہو رہی ہے کہ وہ ایسی چیز کو جو اللہ کے نبی کو عطا ہی نہیں کی گئی جیسے کہ اللہ کا جو علم ہے وہ سمندر ہے اور آپ کا علم جو ہے وہ ایک کترہ ہے ہم مثال دیتے ہیں نسبت جب بیان کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ وہ جو سمندر ہے نا اس میں سے ابھی وہ عطا نہیں کیا اللہ کے نبی کو وہ چیز کی بات ہو رہی ہے کہ یہاں پہ اللہ کے نبی کو وہ عطا نہیں کیا وہ غیب ہی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہ غیب ہی ہے ابھی تک کیونکہ نسبت ہی نہیں ہے اللہ کے علم کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کی وہ عطا ہی نہیں کیا جو عطا نہ کیا ہو ٹھیک ہے وہ غیب ہی ہے اقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لیکن نیچے جا کر نا نیچے جا کے ایک دم سے چینج ہو جاتی ہیں مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب ایک دم سے چینجنگ پکڑ لیتے ہیں وہ چینج یہاں پہ یہ آتی ہے کہ تفسیر مدارک کی لے کر نا بات اس سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ جو اسطلاح ہے نا ان کی اسطلاح میں جو علم عطا ہو اب جو غیب عطا ہی نہیں ہوا ٹھیک ہے اس کو ہم غیب بھی کہیں گے اقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہ غیب ہی ہے لیکن جو عطا ہو گیا ہے وہ تو غیب نہیں ہے نا وہ کہتے ہیں جو علم عطا ہی ہے یعنی کہ جو اقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہو گیا ہے تو وہ غیب آپ کے لیے غیب نہیں رہا لیکن ہم اس پر بھی غیب کا لفظ کا ہی اطلاع کرتے ہیں لیکن یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ جو علمت آئی ہو وہ غیب ہی نہیں کہا جاتا یہ تھوڑی سی چینجنگ آگئی ہے اور پھر آگے جا کے نا چلیں پہلے وہ نکالیں جان حق اصل نکالیں نا آپ سیمپل اس کا ایک ایٹی تھری سفانہ جی یہ جو اللہ تعالیٰ کی دات میں قرآن میں یہ فرمایا ہے اب یہ کونسی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی دات میں فرما رہے ہیں کہ یہ فخیل ہیں کیا قرآن پاک کے اندر آئتیں بارکا ہے نا کہ وما ہوا آئل غیبی بغنین ہے نا آئت ہے جی قرآن پاک کے اندر آئت ہے جس چیز کے متعلق اللہ تعالیٰ کی دات میں فرما رہے ہیں یہ کیا چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی دات میں کہہ رہے ہیں کہ یہ نبی جو ہے یہ بخیل نہیں ہے کیا چیز ہے وہ غیبی ہے نا وہ جو اللہ نے عطا کیا غیب سے علم عطا کیا تو اس کو موہی تو میں کہہ رہا ہوں غیب جو ہے وہ ہے کیا بسی غیب کیا چیز ہے غیب جیسے کہ انسان جو ہے نا اللہ کے نبی کو تو بتایا لیکن جو اللہ کے نبی کے علاوہ دوسری مخلوقات ہیں ان سے وہ پوشید ہیں ان کو ہم اپنی حواس سے جانج نہیں دیکھ نہیں سکتے ٹھیک ہے جیسے جنت اور دوزخ ہے اس کو ابھی ملاحظہ نہیں کر سکتے ہمارے لئے وہ غیب ہے وہ اللہ کے نبی نے ان کے بتانے میں کوئی بخل نہیں کیا بلکہ ویسا کا ویسا بتایا میری بات میں آپ سمجھے وہ تو ہر بندے کو پتا ہے نا کہ یہ اللہ کا غیب ہے جنت دوزخ قبر کا عذاب ہر چیز ہے یہ غیب ہے لیکن غیب جو نبی علیہ السلام جو بیان کر رہے ہیں وہ کیا چیز ہے وہ کیا چیز ہے جس کے بارے میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نبی جو ہے یہ غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے یہ کیا چیز ہے کون سی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ یہ فرما رہا ہے کہ یہ بتانے میں بخیل نہیں ہے جو لوگ یہ بہت کرتے ہیں نا کہ بھئی نبی علیہ السلام کے باست جن میں غیب نہیں تھا ان سے صرف اتنا سا سوال ہے کہ یہ جس کے بارے میں اللہ یہ فرما رہا ہے نا کہ یہ بتانے میں بخیل نہیں ہے یہ چیزیں میں بتا دیں یہ کیا ہے بس ہمارا ان سے اتنے ہی تقاض ہے بس اس سے زیادہ نہیں نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ نبی کے پاس غیب کا علم نہیں تھا ان سے کوئی دوسرا سوال کرنا ہی نہیں بس انہیں کہنا ہے کہ ہمیں یہ جو آیت ہے نا یہ جو اللہ کہہ رہا ہے یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں یہ غیب کیا چیز ہے کیا شہر سمپل بات ہے کہ قرآن بھی غیب ہے دونوں آیتوں میں تطبیق کیسے ہوگی میں بتاتا ہوں نا وہ جو آیت ہے نا خدا ان اللہ وہ والی جو آیت میں پیش کرتے ہیں نا تو اس آیت میں اور یہ والی آیت میں ان دونوں آیتوں میں تطبیق کیسے ہوگی ایک طرف تو اللہ ان سے اعلان کروا رہا ہے کیا حبیب ان سے کہہ دو کہ میں تو غیب نہیں جانتا اور دوسری طرف اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ نبی جو ہے غیب کے خبریں بتانے میں بخیل نہیں تو یہ دونوں آیتوں میں تطبیق کیسے ہوگی یہ کیسے بتاتے لے گا کہ قرآن کی میں وہ ہی بتانے لگا ہوں کہ وہ تطبیق کیسے کر دیں گے وہ کہہ دیں گے کہ دوسری آیات میں لکھا ہے سوائے اپنے پسند دیندہ رسولوں کے وہ غیب پہ کسی کو متعلی نہیں کرتا تو اس سے وہ یہ مراد لیں گے کہ یہ جو متعلی کرنا ہے نا اطلاع دینا تو اللہ کے نبی کو غیب جو ہوتا ہے اس کے اوپر خبر دے دی جاتی ہے یہ تو وہ آگے بتا دیتے ہیں نہیں 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 ایسے نہیں یہ تو خلطیں مربس ہو گیا نا بھئی اطلاع کسیarsi Fram کوئی مثلا کوئی کیا کہتے ہیں اس کو اطلاع کسی指数 کی دی جاری ہے مثلا اطلاع دی جاری ہے یا متعلق لیا جارہا ہے متعلق لیا جارہا ہے اطلاع دی جاری ہے یا کہ متعلق لیا جارہا ہے اطلاع کو brushesل کر دیا کہ بھئی وحی کے ذریعے سے نبی علیہ السلام کو کسی چیز پر خبر دی گئی اور انہوں نے وہ عمد تک پوچھا دی بات ختم ہوئی لیکن یہاں پہ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ فَلَا يُظْحَرُ عَلَى غَيْبِهِ کہ میں کسی کو اپنے غیب کے اوپر جو ہے کوئی اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا سوائے اپنے رسولوں کے ٹھیک ہے دی اب وہ جو رسول ہیں ان کے اوپر کیا وہ چیز ظاہر کی جا رہی ہے ظاہر چھپی ہوئی چیز کو جب سامنے لائے جاتا ہے نا تو اس کو ظاہر کہا جاتا ہے جب چھپی ہوئی چیز کو ظاہر کیا جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ چیز اب ظاہر ہوگی پہلے چھپی ہوئی تھی اب ظاہر ہوگی ہے اب وہ کیا ہے جس کو اللہ نے رسولوں کے اوپر ظاہر کیا ہے وہ کیا چیز ہے کیونکہ یہ تو کہتے ہیں کہ نبی انبیاء کے پاس علم غیب نہیں ہوتا چلیں ہم یہ بتا دیں دو چیزیں دو آیتیں پہلے ایک آیت ہی اب دو ہوگی ایک تو یہ اللہ تعالیٰ کی رات یہ فرما رہے ہیں کہ یہ نبی جو ہے واحد کسی ہے نا یہ نبی جو ہے یہ غیب کی خبریں بتانے میں یا غیب بتانے میں بخیل نہیں اب یہ بتاتے ہیں وہ کون سا غیب ہے کون سا وہ غیب ہے جس کو بتانے میں بخیل نہیں اور دوسرے نمبر پہ اللہ جو فرما رہا ہے کہ میں کسی پر اپنا غیب ظاہر نہیں کرتا سوائے اپنی رسولوں کے وہ کیا چیز ہے جو اللہ ظاہر کرتا ہے اپنے رسولوں کے اوپر وہ شاہر میں سمجھا دیں بس اتنا سا مارتقاس ہے میں کہا ان کے پاس کوئی جواب تو کوئی نہیں ہے ٹکرے مار کے دردر بھاگیں گے میں آپ کی بات سمجھتا ہوں وہ ٹکرے تو ماریں گے ہیں جیسے میں بھی آپ کو بتایا کہ وہ توجی یا تطبیق یا پھر یہ کہہ دیں گے کہ قرآن سارے کا سارا غیب ہے تو یہ ٹھیک ہے کہ اس میں جو کچھ ہے وہ غیب ہے اور یہ غیب کی باتیں ہیں تو وہ کہہ دیں گے ایسے اپنی جان چھوڑا نہیں ہے لیکن جیسے جان چھوڑائیں گے عثمان بھی قرآن تو اللہ کہتا ہے کہ قرآن کے اندر ہر یابس اور ربط ہر چیز کا علم اس قرآن کے اندر موجود ہے اللہ تو یہ کہتا ہے تو میرے میں بتائیں وہ تمام علم تمام علوم ہمیں بتائیں کدھر ہیں وہ تو وہ اللہ کے نبی کو غیب یعنی کہ یہ جو قرآن غیب ہے اس کا علم دیا گیا تو ہم کہتے ہیں یہ آپ کا غیب کا علم ہے اس کو ہم کہتے ہیں علم غیب ٹھیک ہے تو اس کو یہ جب ہم سب دلائل کے بعد ان کو لا جواب کر دیتے ہیں تو پھر آگے باگ جاتے ہیں پھر اسی آیت پہ وہ دیکھو اللہ تو کہہ رہا ہے نہیں قرآن جو ہے نہیں یہ غیب نہیں قسمان بھی قرآن تو اب نازل ہو گیا نا تو یہ سامنے آ گیا نا اب تو اس کا غیب کی تحریف ہم نے کیا کی ہے کہ وہ چیز جو کہ بزریاں وہی آتی ہیں اور آپ حواسے خمسہ سے حاصل نہیں کی جا سکتی ٹھیک ہے تو غیب کی تحریف علم غیب کی تحریف ہی یہ ہے کہ جو حواسے یہ قرآن سارا کا سارا آپ کے قلبِ اتحر پر حواسے خمسہ کے بغیر اور کسی جد و جہد اکل لڑائے بغیر آپ کو حاصل ہوا ہے یہ سارا کا سارا غیب ہے اس کو کہتے ہم سمجھے نا اور اس کی دلیل تو دیکھیں نا میری بات سون ہے نبی علیہ السلام نے جو چیزیں جنت کے جہنم نا یہ ساری چیزیں قبر کا عذاب یہ ساری چیزیں جو ہیں نبی علیہ السلام نے تو ان کا مشاہدہ کی ہے نا یہ تو حواسے خمسہ کے ذریعے ہی ان کے تک یہ چیزیں پہنچی ہیں نا وہ تو بعد میں آپ نے مشاہدہ کر لیا حواسے خمسہ سے وہ تو بعد میں آپ نے مشاہدہ کیا نا ہر چیز کا جیسے جیسے علم آیا نا خبر آئی علم آیا تو آپ کو ساتھ ساتھ مشاہدہ کروا لیا واضح کر دیا ظاہر کر دیا اب اب یہ جو چیزیں نبی علیہ السلام نے امت کو بتا دی امت تک وہ پہنچ گی تو یہ کہتے ہیں یہ غیب نہ رہا یہ کہتے ہیں نا کہتے ہیں کہ وہ غیب نہ رہا ہاں جی 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 وہ ایسے کہتے ہیں ایسے کہتے ہیں لیکن اگر ان کے لیے غیب نہیں نہ رہا تو علم غیب کی تعریف ہی یہ کی جاتی ہے کہ وہ جو ہم نے جب حاصل کیا تھا وہ ہم نے ہواسہ خمسہ سے حاصل کیا لوگوں سے سن کے اپنے کانوں سے محسوس کر کے سینہ بسینہ لے کر تو یہ ہواسہ خمسہ سے حاصل کیا ان کو وحی کے ذریعے بغیر ہواسہ خمسہ کے علم حاصل ہوا تو اسی کو ہم غیب کہتے ہیں اگر یہ کہتے ہیں کہ وہ غیب نہیں رہا ہم بھی کہتے ہیں چلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ غیب نہیں رہا لیکن آپ کے علم کو اوپر اطلاق تو غیب کا یہ ہوگا نا جیسے کہ اللہ نے خود فرمایا کہ یہ نبی جو ہیں وہ بخیل نہیں ہے غیب بتانے میں جبکہ آپ کو اللہ نے بتا دیا تو پھر اللہ نے کیوں کہا غیب کا لفظ استعمال کیوں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ جو بتایا اس کے اوپر غیب کے لفظ کا اطلاق ہوگا سمجھے نا دو سوال جو میں نے پہلے پوچھے تھے وہ اس لیے پوچھے تھے کہ بھئی ہمیں یہ سمجھا دیں کہ یہ جس علم غیب کے منکر ہیں وہ قرآن میں جو چیزیں اللہ بیان فرما رہا ہے اس کو ہمیں سمجھا دیں کہ وہ کیا چیز ہے جو اللہ انبیاء پر ظاہر کرتا ہے عام لوگوں پر نہیں کرتا اب اللہ کہتے ہیں کہ نہیں جب ہم تک خبر پہنچ گئی تو وہ جو علم نبی کے پاس تھا وہ ہم تک بھی پہنچ گیا حالانکہ اللہ کہتے ہیں کہ میں اپنا غیب صرف اپنے انبیاء کے اوپر ظاہر کرتا ہوں اللہ یہ فرما رہا ہے قرآن میں لیکن یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا اور انبیاء کا علم یہ جیسا ہے اصل میں میں بتاؤں اصل میں تو قیدہ ان کا قیدہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی کو دیوار کے پیچھے کبھی علم نہیں ہے ٹھیک ہے علم نہیں ہے جبکہ قرآن کہتا ہے کہ جو کچھ بھی یہ نہیں جانتے تھے ہم نے بتا دیا دیوار کے پیچھے کیا ہے دیوار کے آگے کیا ہے جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں حوزے کوسر کو ابھی دیکھ رہا ہوں اب وہ حوزے کوسر کہا ہوں جو معاملہ ہے ابھی تک وہ شروع بھی نہیں ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ فرمایا نا یہ تیس جھوٹے کذاب دجال آئیں گے تو ان کو دیکھا بھی ہے دیکھ کر یہ مشاہدہ کر کے ظاہر فرما دیا ان کو اور یہ جو آیا تھا خارجی کیا نام تھا بنو تمیم کا کیا نام تھا اس کا نام بھول گیا خارجی کا نہیں خارجی جس کے بارے میں کہا تھا کہ اس کی نسل سے کیسے پتا چلا کہ اس کی نسل سے یہ لوگ نکلیں گے یہ کچھ کریں گے یہ جے ہوگا یہ جے کریں گے یہ جے ایسے ہوگا یہ فلان شانی ہے یہ ایسے ہیں وہ سب کچھ مشاہدہ کیا ہے اللہ نے ظاہر کر دیا نا اللہ نے سب کچھ ظاہر کر دیا آپ کے اوپر تو یہ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں اصل میں ان کا عقیدہ یہی ہے کہ آپ کو غیب کوئے متعلق کیا ہی نہیں گیا یہ لوگوں کو دھوکہ دے کے بحث کرتے ہیں جیسے کہ قادیانی یہ بحث کرتے ہیں کہ نبوت جاری ہے نبوت جاری ہے اصل عقیدہ ان کا یہ ہے کہ مرزا قادیانی ہی آخری ہے تو وہ جان بوجھ کر نبوت کے جاری ہونے کی بحث کرتے ہیں اسی طرح یہ ککھ بھی نہیں مانتے لیکن جان بوجھ کے بحث کرتے ہیں پھر کچھ دلائل مان کے پھر مکر کے بھاگ جاتے ہیں یہ کام کرتی دیکھو وہ سعید اصد رحمت اللہ علیہ کی بحث ہوئی تھی جب تو انہوں نے کیا کہا تھا اوے دیو بندیہ دس اللہ دے نبی تیری کینج گوائی دین گے اور جنہوں انہوں پتہ ہی کچھ نہیں تھے جنہوں پتہ کچھ نہ ہوئے وہ چھوٹھی گوائی ان دیا چھوٹھی اللہ دے نبی نے چھوٹھا مننے گا توں دس ہوئے تیری دینی کا نہیں وہ من گیا مناظرے چاہے ہاں جی مولانا صاحب میں دوں گا میری گوائی دین گے نبی انہوں نے کہا کہ توں تے آیا ہی بات چوہاں تو آیا ہی بات چوہے اللہ دے نبی نے تینوں کیا جب ایک لیا داس ہونا ہون داس جے تو من گیا نا کہ ہاں بھئی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اپنی امت دی گوائی داؤں گا دس تیری گوائی دین گے کہ نہیں پھر مانگے آنڈا تے آیا ہو کہنا دین گے گوائی مولانا صحیح دا صدر رحمت اللہ علیہ کہندہ دس پھر تو تے آیا ہوں نا تیر بھی چود میں صدید جا کے بیٹھا تو انہیں سو سال بعد بیٹھا دس تینوں تے ویکھا ہی نہیں اور جتو تینوں دیکھا ہی نہیں تیری گوائی کیا جے دین گے چھوٹھنا بول دس ہو تینوں سارا ہی پتا تو دس تیری گوائی کیا جے دین گے بول توں کندہ جی میری پہلا پہلا چھوٹھ بولیا کہندہ میری گوائی یہاں جے دین گے کہن گے کہن گے دیکھو estado یہی قرآن پہنچیا جی مننوں قرآن پہنچیا مننوں وہاں جب ایک بیٹھا تو نبیوں دا تذکرہ کیا اوکن دے ڹیانو کرانا deeper دا پہنچیا کرانا پہنچیا کہ نہیں پہنچیا تو دیا اللہ دے نبی تیری گوائی کیا جیex ہیں کے تو تا ک ک ک ک ک کر دہ رہے ہیں دس اللہ دے نبی نو ایک گلدہ پتہ ہے گوائی دین گے کہ ایتھے مناظرے تے بیٹھا ایک بندہ اللہ دے نبی دے علم دی شان دی کمی کر رہا ہے تے سعید اصر بدا آن دیا ہے دس ہے اللہ دے نبی دسن گے کہ نہیں منایا پھر سعید اصر رحمت اللہ علیہ نے پھر بابا جی بابا جی کردہ سی اس مناظرے جی پتہ جے کہ نہیں اچھا عثمان بھئی پھر یہ جو آپ نے بھی پیش کیا میں تو یقین مناظرہ نے پورا باب پڑھ لیا ہے مجھے نہیں وہ میری جو آپ کہہ رہے ہیں جبکہ میں تفریر مدارک کیاں پہ درجنوں ریفنس پڑھ لیا ہے اس کے اندر تو وہ علم غیب کی ہی بات کر رہے ہیں سارے سوڑی بھائی سوڑی میرے دوستو اسلام علیکم یہ دیکھو والیکم سلام علیکم بھائی یہ دیکھیں یہ آگی ہے ایٹی 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 فائف آگیا نا یہ یہ ہے ایٹی فور یہ ہے کہ مدارک کی اس توجیہ سے معلوم ہوا کہ ان کی اسطلاح میں جو علم اتائی ہو وہ غیب ہی نہیں کہا جاتا غیب صرف ذاتی کو ذاتی کو کہتے ہیں اور کہتے ہیں اب تو کوئی اشکال ہی نہیں رہا جن جن آیات میں غیب کی نفی ہے وہ علم ذاتی کی ہے ٹھیک ہے تو جو ذاتی ہو جو ذاتی ہو اس کو غیب کہا جاتا ہے جو علم اتائی ہو وہ غیب نہیں کہا جاتا ہے یہ والی معاید کی توجیہ اور یہ اس کی جو ثابت انہوں نے کیا نا اس کی میں توجیہ کہنا چاہ رہا تھا یہ پھر ایٹی تھری میں نا اوپر سا ہی یہ دیکھیں ایٹی تھری ہے یہ جو ہے نا یہ یہ وہ کیا کہہ رہے ہیں عثمان بھئی یہ کہہ رہے ہیں کہ اہل سنت جو ہے نا ان کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو اب جس چیز کا علم مل چکا ہے نا جن جن چیزوں کا علم اللہ نے انہیں عطا فرما دی ہے وہ اب نبی علیہ السلام کے لیے غیب نہیں ہے اب تو انہیں علم مل چکا وہ چیزیں انہوں نے دیکھ لی ہیں چیزوں کا مشاہدہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے کر لیا انہوں نے اب وہ ان کے لیے غیب نہیں یہ نہیں بات ہو رہی کہ وہ غیب رہا یا نہیں رہا یہاں پہ لفظ کی بات ہو رہی ہے کہ جو کہتے ہیں کہ جو علم عطائی ہو اب جو غیب کا آپ کو علم دیا نا وہ عطا کر دیا کہتے ہیں کہ جو عطائی ہو وہ غیب ہی نہیں کہا جاتا تو یہ میں وہ صحیح کہہ رہے ہیں نا وہ جب ایک چیز غیب نہیں رہی تو ہم پھر بھی جو غیب نہیں نا رہی ہم اس کو پھر بھی غیب کی بات جیسے کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ نبی غیب کی خبریں بتانے میں بخیر نہیں ہے جب غیب بتا دیا تو پھر اللہ کیوں کہہ رہے ہیں اللہ کو تو یہ کہنا چاہیے کہ یہ نبی اللہ کی باتیں بتانے میں بخیر نہیں ہے یہ نبی قرآن کی باتیں بتانے میں بخیر نہیں ہے جب کہ وہاں پہ غیب کے لفظ کا اطلاق کیا ہے جب غیب نہیں رہا پھر بھی اطلاق غیب کا کیا ہے تو یہاں پہ یہ جو بات چل رہی ہے نا کہ جو علم عطائی ہو وہ غیب ہی نہیں کہا جاتا اس کے اوپر شکال ہے اسمان بھائی اصل میں اچھ بات وہ وہی کہنا چاہ رہے ہیں سوری یار میں وچ گال کٹنا پہ ہوا میں نے وہ گال اسمان بھائی پلیز اسمان بھائی جب وہ عطا نہیں ہوا تھا نا تب تک وہ غیب تھا وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں جب تک عطا نہیں ہوا تھا جب وہ عطا ہو گیا جب وہ مل گیا پھر اس کے بعد وہ غیب نہیں رہا وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ میں بھی وہی آپ کو کہہ رہا ہوں میں بھی یہ چیزہ ہو جائے مجھے نہ اس کتاب کا فرنٹ پیج دکھائیے گا اسمان بھئی آپ دوبارہ پڑے ہیں وہ یہی کہنا چاہ رہی ہے آپ دوبارہ پڑے ہیں مطموعہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں فرنٹ پیج بھی دکھاتا ہوں مجھے نہ ہوں فرنٹ پیج دکھا دیتا ہوں ٹائٹل پیج کے کون سے والا ہے 554 جو ہے نا یہ پیجز ہیں اس کے 554 پیجز والا ہے قادری پوپلیشر لہور والا سمان بھئی پاتا تھوڑی سمجھے ہمیں کیا کہہ رہا ہوں آسو بھئی نہیں وہ بحث فیضان بھئی کو پتا چل گئی ہے وہ بحث نہیں ابھی اس میں چل رہی کہ غیب کہا جاتا ہے کہ غیب نہیں رہا یا رہا یہ بحث نہیں چل رہی وہ علم غیب کے انکار نہیں کر رہے سمان بھئی آپ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے علم غیب کا انکار کر رہے ہیں یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ امیان نہیں 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 علم غیب کا انکار نہیں کیا وہ to پوری کتاب اس کے ثبوت میں ہے یہ تو پوری کتاب ہی اس کے ثبوت میں علم غیب کے سبوت میں میں نے بھی آپ کی بات سنی ہے لیکن آپ کا مطلب نہیں واضح ہوگا آپ کیا مسلمی سے آپ نے کیا مطلب سناس کیا میں بتاتا ہوں فیضان بھائی تو سمجھ گیا ہے میں تھوڑا سا بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں اوپر ساری گفتگو نا میں ہماری بات یہ ہو رہی تھی کہ جب آلہ حضرت علیہ رحمہ کے اوپر ہم گفتگو کرتے نا تو ان کی گفتگو جو ان کا کلم چلتا ہے جب تو ان کے کلم چلتے ہوئے جو اعتراضات پیش کر دیتے نا جہالت کے طور پر دیوبندی وعبی قادیانی جو بھی تو ان کا جواب بڑی آسانی سے دیا جاتا ہے دے دیا جاتا ہے ٹھیک ہے بڑی آسانی سے لیکن جب یہ